اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پھر آپ کے مکتب میں ہیں اور یہ بچوں کو آج پڑھایا تھا ہم نے راہ کا قائدہ کہ راہ کو کب پر پڑھا جاتا ہے کب باری پڑھا جاتا ہے تو خیال یہ ہوا کہ آپ کو بھی راہ کا قائدہ پڑھا ہی دیا جائے جو آپ کا کچھ باقی دے گیا ہے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے شروع سے راہ کا قائدہ شروع کرتے ہیں آپ کا قائدہ لیکن اس سے پہلے اس کو کرنا پڑھا گا کیونکہ ہم آپ کو سمجھائیں گے بلکل شروع سے تو شروع کرتے ہیں آج کا آپ کا سبق تو ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ راہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت وہ راہ جس کے اوپر تشدید ہوگی یہ نمبر ون دوسری راہ کہ اس کے اوپر تشدید نہیں بلکہ جزم ہوگا یہ راہ مشددہ ہوگی یہ راہ ساخن ہوگی تیسری راہ جس پر نہ تشدید ہوگی نہ ہی جزم بلکہ اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوگا تو ہم ان دو راہ کی بات آپ کے سامنے بعد میں کریں گے پہلے اس کی کرتے ہیں تو یہ قائدہ آپ کو بتایا تھا آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی ہوگا جس راہ پر زبر یا پیش ہو اس راہ کو پر پڑھتے ہیں جیسے جب ہم پڑھیں گے راہ سو لن راہ زبر راہ سین وہا پیش سو راہ سو اور لان دو پیش لن تو ہم اس کو پڑھیں گے راہ سو لن راہ سو لن تھوڑا سو پر کر گئے اس کو راہ سو لن پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس کو پڑھا جائے گا راہ سو لن ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس راہ کی بات کریں تو ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے راہ زیر ری سین علف زبر سا رسا لام زبر لہ رسالہ تادو پیشتن رسالتن اس کو ہم رسالتن نہیں پڑھیں گے غلط ہو گا آپ پڑھیں گے رسالتن اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اس راہ کی اس کے اوپر پیش ہے اس کو پڑھیں گے ہم راہ پیش رOU سین پیش وسو رسو اور لام پیش شر strategy رسولو تو ہم اس کو پڑھیں گے رسولو رسولو نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا کیا پڑھیں گے رسولو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راہ مشددہ کی راہ ساکرن کا تھوڑا یا تو اس راہ پر زیر ہوگا راہ کے نیچے تیسری حالت یہ ہوگی یا تو اس راہ کے اوپر پیش ہوگا تو یاد رکھیں ہمیں راہ مشددہ میں ہمیشہ راہ کو دیکھنا ہے اس سے آگے پیشے نہیں دیکھنا ہے یہ قائدہ یاد رکھیں پھر میں آپ کو مثال دے کر ایکسپلین کروں گا راہ کے اوپر زبر ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے راہ کے اوپر پیش ہو تو پر پڑھیں گے اس کی مثالیں لیں اس راہ کی ہم تین قسمیں بناتے ہیں اس راہ کو اٹھا کر یہاں لے کر آتے ہیں یہاں لے لویتے ہیں اس کو اور اس کی تین بنتی ہیں تو ہم اس راہ کو پڑھیں گے اس کو نیشے اتارنا ہے بعد میں دوسرا ہے تو اس کو جیسے ہم نے پر پڑھا اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہوگا ہمیں اس کو دیکھنا ہے پیچھے نہیں دیکھنا ہے اس کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے پڑھیں گے ار ری ار ری نہیں پڑھا جائے گا اس کے علاوہ تیسری مثال آپ کو میں سی کی دیتا ہوں جیسے یہ ہے تو یہ تو آپ ویسے بھی پر پڑھتے کیونکہ حمزہ راہ اور راہ پیش رو تو آپ اس کو پڑھتے ار رو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں یہ سمجھ آیا اس پر زبر ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا اور پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا اس کو اتار لیتے ہیں آپ کے سامنے اس کی مثال رات مشددہ ہے اس کے نیچے زیر ہے لیکن اس سے پہلے اگر زبر ہے تو زبر کو نہیں دیکھنا ہے زبر ہونے کے باوجود یہ راہ باریک پڑھے جائے گی اس کو اور ری نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ار ری جیسے میں نے یہاں پر دکھایا ایسے ہی اس کی آپ دوسری مثال لے لیں راہ پر پیش لے لیں اور راہ کے نیچے زیر لے لیں تو اس کو اور ری نہیں پڑھیں گے بلکہ اور ری پڑھیں گے یہ باریک ہی پڑھی جائے گی ایسے ہی اس کے نیچے اچھا یہ مثال تھوڑی سی غلط ہو گئی یہاں پر ہم کو زبر رکھنا تھا کیونکہ ہم زبر والی راہ کی مثال دے رہے ہیں یہ گڑڑ ہو گئی یہاں پر چینجنگ کرنی تھی ہم کو یہاں چینجنگ کرنا تھا یہاں لانا تھا زبر یہاں زیر اور یہاں پیش یہ تھی مثال اس کی یہاں غلطی ہو گئی یہاں پڑھیں گے ار راہ زبر ہے پر پڑھا جائے گا اس سے پہلے یہاں زیر ہے تو اس کو ار راہ ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پر ہی پڑھیں گے ار راہ ہی پڑھیں گے کیونکہ راہ کے اوپر زبر ہے وہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی پیچھے یہاں پر راہ سے پہلے پیش ہے تو اس کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ راہ پر زبر ہے تو اس کو دیکھنا ہے ایسے ہی اس مثال میں راہ کے نیچے زیر ہے پھر اس والی مثال میں بھی را کے نیچے زیر ہے لیکن اس سے پہلے ہم بنائیں گے زیر تو یہاں ایسا نہیں کریں گے کہ اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں اس سے پہلے پیش ہوتا ہم اس کو پڑھیں ار ری نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے ایسے ہی اس کے نیچے زیر ہے تو یہ تو بالکل باریک ہی پڑھا جائے گا ایسے ہی اس کی تیسری مثال بنالیں راہ مشددہ جس کے اوپر پیش ہے دوسری مثال راہ مشددہ جس کے اوپر پیش ہے تیسری میں راہ مشددہ اور اس کے اوپر پیش ہے لیکن یہاں پر راہ پر زبر ہے اور یہاں زیر ہے اور یہاں پیش ہے لیکن اس صورت میں تینوں صورتوں میں راہ کو پڑھا جائے گا تو میں آپ کو نشان لگا کر پتھاتا ہوں کون سی راہ باریک پڑھے جائے گی تو راہ باریک صرف یہ پڑھے جائے گی سمجھ آیا آیا آپ کے سمجھ میں تو راہ سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اسے نہیں دیکھنا ہے راہ پر کیا ہے وہ دیکھنا ہے اگر راہ پر زبر ہے تو بھلے ہی اس سے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو راہ کیسی پڑھے جائے گی اور ایسے ہی یہاں پر راہ ہے راہ سے پہلے اوپر پیش ہے لیکن بھلے ہی یہاں اس سے نیچے زیر ہے تو راہ کیسی پڑھے جائے گی دیان سے پور ہاں دیان سے سمجھو ایسے ہی یہاں یہ راہ ہے اس سے پہلے راہ سے پہلے اگرچہ زبر ہے یہاں پر راہ سے پہلے اگرچہ پیش ہے تو یہ راہ کیسی پڑی جائے گی باریک ہی پڑی جائے گی آپ کو یہاں پر راہ سے پہلے دیکھنا ہے سوری راہ کے اوپر ہی دیکھنا ہے راہ سے پہلے یا راہ کے بعد میں نہیں دیکھنا جیسے ہم اس راہ میں راہ کے اوپر یا نیشے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہمیں اس راہ میں راہ کے اوپر یا نیشے دیکھنا ہے اب بات کرتے ہیں راہ ساکنہ کی راہ ساکنہ کی تین قسمیں ہوں گی وہ راہ ساکنہ جس سے پہلے زبر ہو وہ راہ ساکنہ جس سے پہلے زیر ہو اور وہ راہ ساکنہ جس سے پہلے پیش ہو تو اس میں کیونکہ راہ کے اوپر تو کچھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے تو مجبوری میں ہمیں راہ سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے تو جب ہم راہ سے پہلے دیکھیں گے تو پھر اس بارے میں قائدہ یہ ہے راہ ساکنہ سے پہلے زبر ہو یا راہ ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے جیسے آر اور 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 یہ باریک پڑھی جائے گی جیسے ار اتنا تو آپ کے لئے پرانا ہے اب ہم اس میں پڑھائیں گے آپ کو یہ نئی بات کہ راہ ساکنہ سے پہلے اب یہ تک آپ نے کیا پڑھا راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو راہ کیسی پڑھی جاتی ہے باریر لیکن آج ہم آپ کو پڑھائیں گے راہ ساکنہ سے پہلے اگرچہ زیر ہو لیکن پھر بھی راہ ساکنہ کیسی پڑھی جائے گی پر اس کی مثالیں لیکن اس کا قائدہ ہے یہاں پر یہ راہ ہے اس سے پہلے زیر ہے یہ راہ باریک ہی پڑھی جائے گی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہوتا ہے راہ ساکن ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پر پڑھی جاتی ہے اس کی مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے تین رول ہیں پہلا رول یہ راہ جب ساکن ہے اس سے پیچھے جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہو وصلی نہ ہو اب آپ کہیں گے وصلی کیا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں آپ کی سمجھانے کے لئے آپ کی زبان میں جو راہ سے پہلے جس علف کی بات کریں گے ہم جس کو ہم علف پڑھیں گے اور اس کی نیچے زیر پڑھیں گے لگن جب قرآن اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو اس کے اوپر کچھ بھی بنا ہوا نہیں ہوگا جیسے میں سورہ فجر کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس میں سورہ فجر میں ہے راہ زیر عرح اور جیم زیر جی عین یا زیر عی ار جی عی اس کو جب ہم پیچھے والی آیت یا ایت ہن نفس المطمئنہ اس پر جو آپ سانس توڑ دیتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کجبی شروع کا عرف ساکن ہو اور اس پر جزم وغیر زبر زیر پیش کچھ نہ لگاؤ کیا پڑھتے ہیں وہ قائدہ آپ دیکھ لیں گے تو اس قائدے کے حساب سے یہاں پر ہمیں راہ کے نیچے زیر پڑھنا ہوتا ہے حالانکہ علف کے نیچے زیر قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہاں لکھا ہوگا یا ایت ہن نفس المطمئنہ اور اس سے پیچھے پہلے آپ کو زیر نہیں ملے گا ہاں کچھ نسخوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عوام کیلئے ہیں لگا دیا گیا تو بات الگ ہے وہاں جو علف ہیں وہ علف اصلی نہیں ہوتا وہ اس لیے ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے یا ایت ہن نفس المطمئنہ تو رجعی TOR اصلی نہیں ہوتا اس لیے رہ سے پہلے زیر ہیں اس کے باوجود اس ر beating ہم پر پڑھیں گے اور پڑھا جائے گا ارجعی ارجعی نہیں پڑھیں گے تو قائدہ یہ ہے راہ ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو تو راہ تو باریک ہوگی جیسے یہاں پر اصلی ہے لیکن راہ ساکنہ سے پہلے اگر زیر وصلی ہو حمزہ وصل کے ساتھ ہو تو پھر راہ کیا پڑھا جائے گا پر پڑھا جائے گا دوسرا قائدہ راہ ساکنہ سے پہلے یہ راہ ساکنہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے فی الحال ابھی آپ کے سامنے ارجو ہونی ٹھیک ہے ابھی ہم اسی قائدے سے لیں اگر تو یہ حمزہ اصلی نہیں ہے آہ کیا ہے نقلی ہے وصلی ہے اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے لیکن دوسرا قائدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر ہم جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا یا جیسے ارجعی والی مثال دی میں نے آپ کو کہ ارجعی کو ہم پر کیوں پڑھیں گے کیونکہ اگر ارجعی کو ہم ارجعی سے نہ پڑھیں بلکہ کہاں سے پڑھیں پیشے سے پڑھیں گے تو وہ کیا پڑھی جائے گی پر پڑھی جائے گی اس لئے ہم اس کو ارجعی سے بھی پر پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو بھائی زبر ہے را کے نیچے کیا ہے را سے پہلے کیا ہے زیر ہی ہے اگر ہم یہ والا زیر گرا بھی دیں تو اس سے پہلے بھی کیا ہے زیر ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہاں تو اس سے پہلے را سے پہلے کیا ہے تا پہ پیش تو رجعی اس لئے پر پڑھ لیتے ہیں یہاں تو را سے پہلے ہی زیر ہیں اگر علیف کے نیچے والا زیر بھی ہٹا دیں تب بھی را سے پہلے کیا ہے اگر اسے ہٹا دیں تب بھی را سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو پھر اس کو پر پڑھنا باریک پڑھنا چاہیے ہے نا لیکن یہ پر پڑھا جائے گا اور پڑھا جائے گا رب روجعونی رب روجعونی کیوں پڑھا جائے گا اس کا قائدہ ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ را ساکنہ اور اس سے پیچھے جو زیر ہے وہ ایک ہی کلمہ مونا چاہیے جبکہ رب جو ہے یہ الگ کلمہ ہے اور ارجعونی الگ کلمہ ہے سمجھے آپ قائدہ گا ہے را ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے ہے وہ اسی کلمہ میں ہونا چاہیے جیسے یہاں پر ہے جیسے 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 اس میں آتا ہے جے اس میں آتا ہے جیسے اپا کے سامنے دکھاتا ہوں حمزہ پیش او میم را زیر مر امیر اور طا پیش تو امیر تو را ہے را سے پہلے زیر ہے اسی کلمہ میں ہیں اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے یہاں را ہے ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہیں لیکن اس کے باوجود یہ را پر پڑھا جائے پڑھا جائے گا ربے روجعونی اس راہ کی Port پڑھی جائے گی پڑھا جائے گا ربے روجعونی کیونکہ راہ علک علم میں ہے اور با کے نیچے جو زیر ہے یہاں علکق قلبہ ہے رب علک علمہ ہے اور ارجعونی علک علمہ ہے دور لوگیں پہلا کیا راہ ساگنہ سے پہلا جو زیر ہو وہ زیر اصلی ہونا چاہی ہے اور اصلی نہیں ہنا چاہی ہے یعنی ایسا زیر ہو جو ہر حال میں باقی رہتا ہو کسی بھی حال میں گرتا نہ ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر را کیا پڑھی جائے گی پور پڑھی جائے گی یہاں پر قائدہ یہ ہے کہ اگر را سے پہلے زیر بھی ہے اور گرتا بھی نہیں ہے یہ زیر گرے گا نہیں گرے گا لیکن یہ زیر کیا ہے الگ کلمے پر ہے رب پورا علق کلمہ ہے اللہ کی شفت ہے رب اللہ کا نام ہے رب تو یہ الگ کلمہ ہے اور جو ہونی الگ کلمہ ہے دو ہو گئی آخری ایک شرط یہ ہے کہ را ساگنہ سے پہلے تو دو شرطیں تو را ساگنہ سے پہلے دیکھنی ہے ایک شرط یہ ہے را ساگنہ کے بعد جیسے میں آپ کو بتاؤں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں فا را زیر پھر سوڑی فا را زیر پھر قاف زبر قا پھر قا تا دو پشتن پھر قتن اب آپ دیکھ رہے ہیں را ساگن ہے را ساگنہ سے پہلے زیر ہے تو کیا لگتا ہے راہ ساگنہ سے پہلے زیر جو ہے اسی کلمے میں ہے راہ ساگنہ سے پہلے زیر جو ہے وہ زیر اصلی ہے جوڑ سے بولیے راہ ساگنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہے تو راہ ساگنہ سے پہلے زیر اصلی ہے راہ ساگنہ سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے تو کیا سمجھ آتا ہے اب راہ کو کیسا پڑھنا چاہیے پوری یا باریک کیا سمجھنا آیا باریک لیکن ایک اور قائدہ ہے پھر راہ ساگن کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ساتھ حرفوں میں سے جن حرفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے اور وہ کتنے وہ ساتھ ہیں وہ کون کون سے ہیں میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں پہلا اس میں سے خا دوسرا اس میں سے ساد تیسرا اس میں سے زاد اور چوتھا اس میں سے غین اور پھر ایک ہے تا اور پھر اس کے بعد ہے آپ کا ایک قاف یہ نیچے ایرو بنایا قاف اور قاف کے بعد زا ٹھیک ہے یعنی کون سے ساتھ زا تا زا اور خا غین اور قاف اس کا مجبوعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں خصہ زغطن قض اس کو پڑھیں گے یوں کر کہ خصہ زغطن قض اس کو یاد رکھنے کے لئے اس کا مجموعہ کیا ہے خصہ زغطن قض ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ میں سے اگر را ساکن کے بعد کچھ بھی آئے گا تب بھی را کو پور پڑھا جائے گا باریک نہیں پڑھا جائے گا تو پھر یہ را کیا پڑھی جائے گی پور پڑھی جائے گی اور پڑھا جائے گا فرقہ تن فرقہ تن فرقہ تن نہیں پڑھیں گے بلکہ کہا پڑھیں گے فرقہ تن دوسری مثال لیتا ہوں میں نے جو ہے اس میں سے کاف اٹھایا دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میم را زیر مر یہ را ساکن ہے را سے پہلے زیر اصلی ہے اسی کلمے میں ہے تو را کو کیا پڑھیں گے باریک لیکن اب اس کے بعد آگیا سواد علی زبر سواد آل دو زبردن مر سادن اب یہ را مر سادن پڑھی جائے گی یہ باریک 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 اس کے بعد را سادن کے بعد حروفِ مستحلیہ سے آگیا تو کیا پڑھیں گے اب میرو ، سادن ، میر سادن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے میرو سادن ,۔ اس کے بعد میں ایک مثال آرت دیتا ہوں اور اس کے بعد سبق ختم کرتا ہوں آخری باicus آپ کی ہے کاف زیر قرف کاف کے نیچے راudлект راست آقن ہے راست آقن سے پہلے زیر ہے زیر اسی کلمے میں ہے زیر اصلی ہے راہ کو باریک پڑھنا چاہیے لیکن اس کے بعد آ گیا موٹا شاہ تا اور اس کے اوپر زبر اور سن کے ہی سے زیر اور یہ ہو گیا کیونکہ راست آقن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے تا نیچے اتھر آیا اس لیے اب ہم پڑھیں گے اس کو تا سن قیر تا سن قیر تا سن اس راہ کو اب ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ اس راہ کو ہم پور پڑھیں گے امید ہے جو آپ کا سبق آج کو سمجھا ہے آپ کو وہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا اگر سبق کو سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی الجن ہے تو کمنٹ ضرور کریں میں سمجھتا ہوں سبق زیادہ ہو گیا اور زیادہ گربر اس میں ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے نہیں سمجھ آیا تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں دوبارہ آپ کو سمجھانے کوئش کی جائے گی لیکن آپ سے بس یہی گزارش ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ایک دو مرتبہ دیکھنے کی اور کوشش کریں تھوڑا سلو دیکھ جو ہے کر کے دیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے لئے دوبارہ اس کلپ کو ریکارڈ کھرا دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ